تو بھئی آخر شاہین شاہ افریدی کو ویلن کیوں بنایا جا رہا ہے آئی منٹو سے کہ شاہین افریدی پہ سبھی الزامات کیوں لگائے جا رہی ہیں اور بھی تو بہت سے کلپریٹس ہیں ٹیم میں لیکن سارا جو بل ہے وہ شاہین افریدی کے نام پہ پھاڑا جا رہا ہے جی ہاں آپ بلکل سچ سن رہے ہیں اور ابھی یہ نیوز گردشیں کر رہی ہیں کہ شاہین شاہ افریدی کے اوپر ایک سال کا بین لگ سکتا ہے پی سی بھی ایک سال کا بین لگا سکتی ہے اس کے بعد شاہین شاہ افریدی کے ساتھ اور کون سے نام جڑے تھے جو ان کے ساتھ میں گروپنگ کر رہے تھے جو مخالفت کر رہے تھے جو ابھیوزنگ میں شامل تھے تو وہ سب بھی میں آپ کو بتاؤں گا کون کون بندہ اس کے ساتھ اور شامل تھا اور اس کے بعد شاہد افریدی نے ایک بہت بڑی بات بڑی نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو ایک گھٹیا ٹائپ کی بات کہہ سکتے ہیں وہ انہوں نے اپنے کچھ ایکس کرکٹرز کے بارے میں کہی ہے وہ بات کیا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہو نوڈ آؤٹ لیکن آپ لوگ لائک نہیں کرتے آپ کی ایک لائک کرنے سے خالی آپ نے ٹچ کرنا ہے آپ کا کچھ کٹنا نہیں ہے آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا ہے لیکن ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ہمیں اسی سے خوشی ہوتی ہے کہ جو ہم نے ویڈیو بنائی اس کو کتنے لوگوں نے پسند کیا کتنے لوگوں نے لائک کیا تو آپ کو بالکل سورسز اور اتھنٹیکیٹڈ سورسز سے جو نیوز آتی ہیں وہ ہی آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کرتا میں اپنے طرف سے کچھ نہیں ڈالتا ہوں ان نیوزز میں تو بھئی آج کرتے ہیں ویڈیو کو شروع اس سے پہلے لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بولئے گا تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن برابر ملتی رہے تو جی شاہین افریدی کے اوپر کہا گیا ہے یہ کہ انہوں نے بتمیزی کی ہے جی ہاں انہوں نے یہ کہنے میں آیا ہے کہ جی شاہین افریدی نے کوچ گیری کرسن کے ساتھ بتمیزی کی ہے اور وہ پریکٹس سیشن میں نہیں آتے تھے جب ان کو بلائی جاتا تھا کہ آپ آج آو پریکٹس سیشن میں پریکٹس کرلو لیکن وہ پریکٹس سیشن میں نہیں آتے تھے تو اس کے بعد کہا گیا کہ جی شاہین افریدی کو جیسے کوچز کہتے تھے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے انہوں نے آگے سے فوراں منع ہی کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا مجھے جو صحیح لگے گا مجھے جو اچھا لگے گا جو بہتر لگے گا میں اب وہ ہی کروں گا تو ایسا بھی ہے یہ کوچ گیری گرستن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ حالانکہ ابھی تک گیری گرستن کا کوئی افیشل سٹیٹمنٹ تو نہیں آیا ہے لیکن یہ جو پاکستان میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے تو یہ میں آپ کو وہی سنا رہا ہوں شاہین افریدی کے اوپر لگ سکتا ہے ایک سال کا بہن یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں اور اس کے بعد شاہد افریدی نے لگاتار کرٹیسزم جاری رکھا ہے کس کے اوپر اب بابرازم کے اوپر کہ جتنے چانسز ان کو ملے ہیں میں نے بھی کیپٹنسی کی ہے اس سے پہلے اتنے چانسز کسی بھی کیپٹن کو نہیں ملے ہیں آج تک کی کرکٹ ہسٹری میں اتنے چانسز کسی کو نہیں ملے ہیں حد سے حد زیادہ زیادہ ایک یا دو چانسز ملتے رہے ہیں لیکن اتنے زیادہ چانسز ان کو لگاتار بیک کی مل رہی ہے لگاتار ان کو بیک کیا جا رہا ہے لگاتا رہا جو بھی کو چاہتا ہے ان کو بیک کرتا ہے لیکن یہ پھر بھی جو ہے نا وہ ہٹ درمی سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور بھی ان کا میڈیو ریپورٹس کا کہنا ہے کہ جی غیرت مند اگر دیکھا جائے کسی کو تو وہ یوگانڈا کی کیپٹن کو دیکھا جائے اور وہ سری لنگا کی کیپٹن وانیندو حسارنگا کو دیکھا جائے حسارنگا نے جی سٹیپ ڈاؤن کر دیا ریزائن کر دیا اپنی کیپٹنسی سے کہ میں کیپٹنسی نہیں کروں گا میری ٹیم نے اتنا اچھا نہیں کیا وہ اپنے سیر پورا ذمہ داری اپنے سیر الزام لینے کے لیے تیار ہیں اور ان نے کہا ہے کہ میں سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں تو ایسے ہوتے ہیں جی غیرت مند انسان غیرت مند لوگ اور ایک ہردنم ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بابعظم کو انہوں نے مانگ کے کیپٹنسی تو نہیں لیا ان کو دی گئی تبی انہوں نے لی بھائی بابعظم کو بچا تھوڑی ہے کہ آپ نے کوئی چیز ان کے اوپر تھوپ دی تو انہوں نے پکڑ کے اٹھا لی اور اس کو رکھ دیا گودی میں کہ بھئی میں نہیں جی میں نے تھوڑی بولا تھا بابر آزم نے حتی بابر آزم کا یہ کہنا تھا کہ اگر میرے کو کیپٹنسی دینی ہے تو بھئیہ تینوں فارمیٹ کی دے دو تینوں فارمیٹ کی کیپٹنسی دے دو مجھے بابر آزم کا ایسا کہنا تھا اور شاہین افدیدی کو بھی لگ سکتا ہے بین اور اس کے بعد شاہین افدیدی کے ساتھ جو دو نام اور جڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ نام جو گردش کر رہا ہے وہ ابھی کر رہا ہے اماد بسیم اور چاچے افتکار کا ابے چاچے باقی تو چلو چھوڑو کرتے ہیں بات میرے کو چاچا تو پہلے ایک بات سمجھا چاچے تیرے پاس ہے ہی کیا جس کے دھم پہ تو اچھل رہا تھا نہ تیرے پاس شاٹ ہے نہ تیرے کو کوئی بولنگ دیتا ہے نہ تو کوئی بیٹنگ کر سکتا ہے تو نے کیا گیا اکھاڑا اور تو بھی اس کے چکر میں پڑھ کے وہ یہ اور اس کے بعد آپ کو بتا ہے تین پارٹیاں بنی ہوئی تھی ایک پارٹی بنی ہوئی تھی بابر آزم کی دوسری پارٹی بنی ہوئی تھی ریزی بوئی ریزوان کی اور تیسری پارٹی بنی ہوئی تھی شاہین افریدی کی یہ تین پارٹیاں بنی ہوئی تھی اور اسی کے لئے کہنا ہے کہ ہر چیز میں جو افتکار نے اگر بیٹنگ اچھی نہیں کی اماد نے اچھی نہیں بیٹنگ کی تو ان کو شاہین افریدی نے کہا ہوا تھا کہ بھئیہ آپ نے بیٹنگ اچھی نہیں کرنی ہے آپ نے بالنگ اچھی نہیں کرنی ہے اور جو جن پلیرز نے ہار اس رو وغیرہ نے جنہوں نے اچھا نہیں کیا ہے یہی کہہ رہے ہیں سب ہی ان کو بھی شاہین افریدی نے ہی کہا تھا کہ بھئی آپ نے اچھا نہیں کھیلنا ہے آپ نے ٹیم میں گندھ ڈالنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے بھئی وہ سارے کوئی بچے ہیں شاہین افریدی کی ٹیم تھوڑی ہے ٹیم تو پاکستان کی ہے بھئی تو وہ بچے تھوڑی ہیں جو یہ سب کہیں گے ایسا کرو ایسا کرو وہ بات مان جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہین افریدی نے کیا ہو اس دن جب پی سی بی کے چیئرمن موسین نکوی صاحب نے میٹنگ بلائی انہوں نے ایکس کرکٹرز کی میٹنگ بلائی اور اس کے ساتھ میں کچھ جو پریزنٹ ٹائم کے ان کے ابھی مینیجمنٹ پارٹیا یا کوچیز ہیں ان کو بھی بلائے ساتھ میں سرفراز احمد کو بھی بلائے گیا سرفراز احمد نے سجیسٹ کیا کہ جی رزوان کو اوڈی اے اور ٹیرونڈی کا کیپٹن بنا لو یہ رہی سرفراز کی بات اس کے بعد جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ ایکس کرکٹرز آئے ہوئے تھے اور شاہید افریدی نے کہا جی میرے کوئی یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سکسٹیز کے بندے اٹھا کے میٹنگ میں لے جانے کا کیا مقصد ہے جو نائنٹین سکسٹیز میں جو کھیلتے تھے سیونٹیز میں جو کھیلتے ہیں ان کو کیا پتا موڈرن ایرا کی گیم کا موڈرن ایرا کی کرکٹ کا ان کو کیا پتا ان کو کس لیے بولایا گیا ہے یہ اب کونسا نیا ڈینڈورا پیٹنے ہو رہا ہے یہ کونسا گندھ ڈالنے جا رہے ہو اب جو ان کو بلا کے ان سے سوجیشنز لے رہے ہو شاہید افریدی صاحب آپ کی نا لگاتر کونٹرا ولشر جو بیانات ہوتے ہیں وہ آتے ہی رہتے ہیں سب سے پہلے مجھے آپ ایک بات بتاؤ اگر ابھی گیری کرسٹن ابھی گیری کرسٹن کوچنگ کر رہے ہیں تو گیری کرسٹن نے کیا کیا ٹی ٹونٹی کھیلے ہوئے ہیں اچھا اور جو جتنے بھی ایک ریس سیلوروڈ ہوگے اور بھی ہوگے ٹوم موڈی ہوگے یا اور بھی آپ دیکھ لو کوچیز جتنے بھی ہیں کیا ان سبھی نے ٹی ٹونٹی آئی کھیلے ہوئے ہیں اور وہ کیا سبھی ٹی ٹونٹی آئی ہیں انہوں نے شتک مارے ہوئے یا سبھی کی کیا کیریئر کوئی ٹی ٹونٹی کے بہت بڑے بڑے تھے بھائیہ یہ چیز نہیں ہوتی ہے جو ایک بار جو کرکٹ کھیلتا ہے جس کو ٹیکنک کا پتہ ہوتا ہے سکل لیول کا پتہ ہوتا ہے اور مائنڈ ان کے انٹرلیکشل ہوتے ہیں تو وہ سمیے کے ساتھ اپنی گیم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اب جیسے ایک بندہ میں آپ کو ایک مثال لے دوں ایک بندہ کرتا ہے ککنگ ایک بندہ کرتا ہے ککنگ وہ پکاتا ہے جی کوئی ساگ سبزی کچھ بھی پکاتا ہے بھائیہ یا چکن پکاتا ہے تو وہ نورمل پرانے ٹائم پہ وہ پکاتا تھا اس کو پکانا تو آتا ہے اب جب ریسنٹری نئے ٹائم میں جب مسالے وغیرہ آ جاتے ہیں نئے نئے مسالے آ جاتے ہیں تو ان کو بولا جائے کہ اب بھی آپ چکن پکو کیا وہ نہیں پکا پیں گے زیادہ زیادہ کیا کرنا ہے ان کو دیکھنا ہے مسالے کی نالج لینے اور وہ اس میں ڈالنا ہے مسالہ ڈالنا ہے اس میں ککنگ تو ویسے ہی کرنی ہے انہوں نے بس ان میں مسالے ویسے اگرہہ ڈالنے آپ جو بندہ پریزن ٹائم کا ہے جس کو ککنگ بھی نہیں آتی ہے خالی مسالوں کا اس کو نالج ہے کہ ہاں جی فلانا مسالہ ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے فلانا ہوتا ہے بڈ ککنگ اس کو نہیں آتی ہے تو وہ کیا ٹیسٹی کھانا پکائے گا بھائیہ ٹیسٹی وہی پکائے گا جس کو کوکنگ آتی ہے اور ساتھ میں وہ مسالے ایڈ کرے گیا جس کو کوکنگ نہیں آتی ہے خالی مسالوں کی نالج ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو بھئیہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ چیز کا آپ بلکل ذہان میں رکھ سکتے ہیں تو شاہد افریدی صاحب آپ کے بیانات ایسے جو ہوتے ہیں یہ فرضی بیانات آپ مت جاری کیا کرو اور شاہد افریدی کو اگر خراب کرنے میں کسی کا ہاتھ ہے تو وہ میرے لحاظ سے وہ شاہد افریدی ہی ہو سکتے ہیں وہ انہی کی باتوں پہ چل رہے ہیں یا چلتے ہیں تو بھئیہ یہ تو آپ نے ان کا کسہ بھی کروا دیا کیا یہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کروا دیا کسہ تو ہو گیا ان کا ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد جو کہہ رہے ہیں جیسے کہ ابھی جو ایک بڑی آثنٹیکٹی نیوز آ رہی ہے کہ ان تینوں کو بابر آزم کو رزوان کو شاہین افریدی کو ہاری سروف یہ جو سارے ہیں ان کو سب کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے جی ہاں بھئیہ بلکل ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے ان کو جو بھی ریسنل گیمز آ رہی ہیں جو بھی کرکٹ آ رہا ہے اس میں سے ان کو فاری کیا جا رہا ہے ان کو ریسٹ پہ بیجا جا رہا ہے ریسٹ تو ایک نام ہے بلکہ ان کو کچھ ٹائم کے لیے ہٹایا جا رہا ہے ٹیم کے ساتھ سے بلکل ہٹایا جا رہا ہے اور ایک نئی ٹیم کو تشکیل دینے کی کوشش کی جاری ہے شان مسود کو ٹیسٹ کیپٹن ریٹین کیا گیا ہے ان کو نہیں ہلایا گیا ہے ان کو ٹیسٹ کیپٹن رکھیں گے اور جو جیسن گلیسپی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ شان مسود کو ٹیسٹ کیپٹن رہنا چاہیے تو بھئیہ یہ تھی کچھ آج دھماکے دار نیوز تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھئیہ پھر سے کہہ دیتا ہوں لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اپنا بہت ساکھیا رکھنا اللہ حافظ باوائے